لیتا ہے اپنے اندر لے لیتا ہے جس کی جیتی جاگتی ہے مثال میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ لوگ بہت سی بار ہندوستان پاکستان منگلہ دیش کو چھوڑ کر گلب جاتے ہیں خلیجی موالک جاتے ہیں جوب کرنے کے لئے نتیجتا آپ دیکھیں گے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال ایک دس بیس سال رہنے کے بعد ان میں اور خلیجی لوگوں فرق محسوس نہیں ہوں گا وہی پہناوا وہی لہجہ بات کرنے کا وہی سٹائل ڈاڑی کا اور موچ کا وہی سٹائل کپڑوں کا خجبوں کی وہی پسند جو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جوتا چھوڑ کر چپل میں آ جاتا ہے کیونکہ جنرلی سوپ پہ لوگ چپل پینتے ہیں تو ساری چیز دیکھیں سردیوں کے سوپ الگ ہوتے ہیں کلرفل گرمیوں کے سوپ الگ ہوتے ہیں تو گویا وہ ماحول میں رہ کے ایڈاوٹ کر لیتا ہے کھانے پینے میں آپ دیکھئے خجور ہے اس کے بعد زیتون ہے اس سے شروعات ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو تو گویا وہاں کا ماحول کلچر لباس زبان تہذیب اخلاق ساری چیزوں کو وہ لینا شروع کرتا ہے اچھا یہ کبھی کبھر شعوری طور سے انسان کرتا ہے شعوری مطلب جان مجھ کے کرتا ہے کہ مجھے ان جیسا ہونا ہے لیکن بہت ساری بار بغیر شعوری طور سے بھی انسان ویسا ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ نیچرل ہے ماحول کا حالات کا سماج کا انسان اثر لیتا ہے یہ اس کا مزاج ہے درگی سمجھا یہ اس کا مزاج ہے جیسا کہ ایک جھوٹا انسان سچوں کی مجلس میں چلا گیا تھوڑے دن تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کے بعد خود بخود وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے وجہ سارے لوگ سچ بولتے ہیں اس کا ایک جھوٹ بولنا پکڑا جاتا ہے جبھی سمجھ رہا ہے سارے لوگ سچ بولتے ہیں تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور وہیں ایک سچا انسان جھوٹوں کی مجلس میں چلا گیا جھوٹوں کی دوستانے میں چلا گیا جھوٹوں کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی جھوٹوں کی دوستی اس نے اپنا لی فرنشپ اپنا لی اور ان کے ساتھ وہ رہنے لگا ان کی صحبت اختیار کر لی نتیجتن وہ سچا انسان بھی دھیرے دھیرے فیسل فیسل کر چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے اپتدہ کر لی چلتا ہے یہاں تو بڑے بڑے چالو ہے چلتا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے ایک دن ہم دیکھتے وہ بھی جھوٹوں جیسا ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے جھوٹوں کی دیتا ہے